اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خیریت سے ہی رکھے اور اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو حسدین کے حسد سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی آمان میں رکھے آمین سمہ آمین تو یہ خوبصورت ہارٹ پارٹ آپ لوگ میرا دیکھ رہے ہیں بہت مجھے یہ پسند تھا کافی دنوں سے اس کی تلاش تھی تو سفر کرنے کے دوران ہی جو ہے مجھے اس پہ میری نظر پڑی تو میں نے اپنے اس خوبصورت ہارٹ پارٹ کو جو ہے وہ ابھی میرے ہاتھ میں ہی پیسے میں نے بس چلتی ہوئی گاڑی سے میں نے اس کو دیکھا اور پھر میں نے جو ہے نا یہ خرید دے اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے اس کا میں استعمال ابھی کیسے کروں گی ہارٹ پارٹ تو اس کو میں نے بول دیا دیکھیں اب اس کا استعم استعمال میری ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی اگر آپ لوگ سفر کے شکین ہیں یا پھر آپ جو ٹریولنگ ویلاغز ہیں ان کے مطلب ٹریولنگ ویلاغز لور ہیں تو پھر آج آپ کو میرا ویلاغ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ وہ خوبصورت جیل ہے جس میں ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم اپنے بچوں کو لے کے کہیں بار پکنک بنا چکے ہیں اور یہ جیل ہمارے رستے میں آتی ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے ایک بار تو یہاں پہ سورت ڈوپتے ہوئے بھی مغرب کے ٹائم پہ بھی ہم لوگوں نے سین دیکھا اور بہت زیادہ پسند آیا تو آج کا سفر آپ سفر سے لے کے گھر سے نکلنے سے لے کے سفر تک کی ساری جو چیزیں تھی وہ ساری میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اس لیے آپ کو آج کا ویلاغ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے مسمت کیجئے گا پورا ویلاغ دیکھئے گا آپ بہت انجوائی کریں گے کیونکہ میں نے خود اس ویلاغ کو بہت زیادہ انجوائی کیا اس ویڈیوز کو بہت مجھے پسند آئیں تو اس لیے ورنہ تو میں آپ لوگوں کو سٹارٹنگ بھی بتا دیتی ہوں کہ آج میری ویڈیو میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو کہ کوئی بھی نہیں بتاتا اچھا ایسا ہے کہ میں نے خود ابھی رات میں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اس بندی نے ایسے جو ہے نا مصروف رکھے رکھا کہ اس پوری ویڈیو میں کوئی بات تھی نہیں سی رہے سے اچھا خیر چھوڑیں یہ دوسروں کی باتیں کیا کرنی یہ ڈکی کی کجوریں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ساتھ میں ہی باغات ہیں اور ساتھ میں ہی شاپ سے تو جو شوقین لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ یعنی کہ کجور لور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے بہت زیادہ تھوک کے حساب سے پیٹیاں اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کجور کو گھر میں ہی پکا کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو کجور آپ کو مرکیٹ میں ملتی ہے نا وہ شیرے میں پکا کے وہ لوگ بیچتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے شیرہ پہلے ہی ہماری زندگی میں چینی اتنی زیادہ گسی ہوئی ہے تو مزید جو ہے نا جو اچھے لوگ ہوتے نا جن کو چوائس رکھتے ہیں کجور کی وہ اس شکل میں ہی خرید لیتے ہیں اور پھر اسے جو ہے وہ گھر میں ہی یا درختوں کے اوپر ہی پکنے دیتے ہیں اور وہیں اسے ڈریک اتار کے یوز کرتے ہیں ہم جو کجور کھاتے ہیں نا وہ کیونکہ ہمارے گھر کی ہوتی ہے تو وہ درختوں پہ ہی پکتی ہے اور وہ سیدھی درختوں سے پک کے ہمارے پاس آتی ہے اس لیے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کجور سے بہت زیادہ منفرد ہوتا ہے خیر گرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن سبزہ بھی بہت زیادہ آنکھوں کو جو ہے وہ بلا لگتا ہے فورٹی ون ٹمپریجر تھا جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی اور جیسے جیسے میں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جنوبی پنجاب سے ہم نکلتے آ رہے تھے ہم خیبر پکتونخواہ میں داخل ہو جاتے ہیں جنوبی پنجاب سے نکل کے اور میاں والی کے رستے سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو وہ یہ خیبر پکتونخواہ کا ہی ایک منظر تھا یہ میرے حال میں کوئی بارات جا رہی تھی ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر تو بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا ہر کسی کے اپنے رسم اور رواج ہیں یہ بچارے کوئی وہ ہوں گے اب کیا پتہ کون سی ان کی کوئی وہ ہوگی مجبوری تو خیر یہ بڑے سجی سوری ان کی خواتین تھی اور یہ جو ہے ڈیرا سمائل خان کا سین ہے یہ خیبر پکتونخواہ میں ہم جب داخل ہو گئے تھے تو یہ وہاں کا تو وہاں پہ ہم لوگوں نے میں نے صبح سے کوئی ناشتہ واشتہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا ایون کے چائے کا گھون بھی نہیں بڑا ہوا تھا اور یہاں پہ میری طبیعت آ کے تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد بہت زیادہ خراب سی محسوس ہو رہی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ اپنے لیے کچھ سیون اپ وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے ہم لوگوں نے لیے اور گاڑی میں کچھ سمان ہم لوگوں نے اس طرح سے لوڈ کیا ہوا تھا کبھی کوئی نہ کوئی چیز کیونکہ اس طرح میں نے وہاں پہ کوئی شاپنگ نہیں کی ایک چیز نہیں لی وہاں پہ وہاں پہ بس لینے کی حالات نہیں تھے کیونکہ بہت شدید گرمی تھی تو نہ ہم نکلے باہر نہ کوئی یعنی کئی دردر گئے نہ کوئی ہمارے گھر آیا تو بس ایسے ہی ہماری عید جو ہے اللہ کا شکر ہے گزر گئی لیکن وہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ ٹف ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ مطلب اس گرمی کو بھی لفٹ نہیں کروارے ہوتے لیکن ہمارے جیسے جن کے یعنی کہ سی ٹی میں ہر چار دن بعد بارش ہو جاتی ہے راولپنڈی والے اسلامباد والے ان کے لیے جو ہے وہ ڈی جی خان میں رہنا کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا اور ایک جنگسی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہر وقت جو ہے گرمی ہمیں کاٹ رہی ہو وہ والا ہی صاحب ہوتا ہے تو یہ میرا پیارا بیڈ اس بیڈ کو چھوڑتے ہوئے جو ہے میں نے اس کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ تصویر بنا لی نیکس ٹائم جانے کے لیے یہ ہے کہ اپنا گھر اپنا گھر ہوتا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا انسان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے مطلب نہ ایدھر کے نہ ایدھر کے دو دو گھروں والوں کا یہی صاحب ہوتا ہے کہ جب وہاں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایدھر آنا پڑتا ہے اور وہ چند دن ہی ہوتے ہیں تو خیر وہاں کا مطلب کھانا پینا سارا جو ہے وہ میشہ یاد رہے گا اس بار تو شدید گرمی کی وجہ سے میں بلکل جو ہے وہ ککنگ شکنگ بلکل نہیں کر سکی ٹوٹلی میں نے میرے حال میں دو دفعہ سالن بنائے ہیں صوبت بنائی ہے میں نے دو بار وہ بھی بس امہ کے کہنے پر بنائی ہے ورنہ مطلب بیسے بہت شدید گرمی تھی بلکل بھی میں نہیں گئی چولے کے قریب قریب تو میرا گلہ بھی یہاں پہ خراب تھا اور یہ گلیسرین کی جو ٹوٹکا ہے یہ میرے کزن نے آرمی میں ہوتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ یہ لازمی یعنی کہ گلے میں اس کی ہلکی سیکولی ٹائپ جس طرح کرتے اس طرح کر لیا کریں تو اسے گلہ بہت جلدی کھلتے ہیں تو ان کا ٹوٹکا بڑا ہی زبردست ہے تو یہاں پہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی اپنے کزن کا کہ بڑی زبردست اس نے ٹپ دی ہے تو میں اپنی چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ سمیٹ رہی ہوں اور واپسی کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم لوگ ساری چیزیں رکھتے جا رہے ہیں اور جب آپ ساری پیکنگ بھی کر لو پھر بھی آپ کے کمرے سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے جو بعد میں میں کئی چیزیں بھول کے آ جاتی ہوں بعد میں مجھے نازو کی میسیج وغیرہ آتے ہیں کہ بھابی آپ یہ بھی چیز بھول گئی ہے بھی چھوٹی چھوٹی جیسے چیزیں بندہ رہ جاتی ہیں یہ ایمان فاطمہ کا بریک فاسٹ ہے جو کہ وہ گاڑی میں ہی کرے گی تو اوکے ڈیئر سسٹرز ٹیک کیئر اللہ حافظ اگر بھی آپ پسند آتے ہیں تو لائک